ان کا نام مبارک تھا وہ ایک باغ میں عرصہ سے بطور پہنے دار کام کر رہا تھا ایک دن اس باغ کا مالک اپنے چند مہمانوں کے ساتھ باغ میں آیا اور حکم دیا مبارک مہمان آئے ہیں کچھ میٹھے انار توڑ کر لاؤ اور ان مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو وہ چند منٹوں میں انار توڑ کر لائیا مالک نے ایک انار چکھا تو سخت کھٹا تھا دوسرے کو توڑا تو وہ بھی بہت کھٹا تھا مبارک کو آواز دی ہم نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا تم کھٹے انار لے آئے ہو وہ دوبارہ گئے اور انار لے آئے مالک نے ان کو توڑا تو وہ بھی کھٹے نکلے مالک سخت ناراض ہوا تم اتنے سالوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو تمہیں آج تک کھٹے اور میٹھے انار میں تمیز نہیں ہے مبارک نے عرض کیا آقا بیلا شبا میں کھٹے اور میٹھے اناروں میں تمیز نہیں کر سکتا میں نے آج تک اس باغ کا کوئی انار کھایا ہی نہیں تو پھر کھٹے اور میٹھے میں تمیز کیسی مالک نے جب ان کا جواب سنا تو سناٹے میں آ گیا اور وجہ پوچھی مبارک بولے آپ نے باغ کی رکھوالی میرے سپورت کی تھی اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی باغ کے مالک نے جب ان کا جواب سنا تو نہائیت متاجب ہوا مبارک کے تقوی اور امانتداری پر مہمان ششدر رہ گئے باغ کے مالک کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس کے لیے موضوع رشتے کا متلاشی تھا اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شخص موضوع نہیں ہو سکتا اس نے مبارک سے کہا اگر میں تمہیں اپنا دماد بنا لوں تو تمہارا کیا خیال ہے انہوں نے کہا یہود شادی کے لیے لڑکی کی مالداری کو عیسائی خوبصورتی کو اور امت محمدیہ کے لوگ تقوی اور دنداری کو میار ٹھہراتے ہیں مالک نے ان کا جواب سنا تو مزید متاثر ہوا گھرا کر اپنی اہلیہ سے مشورہ کیا اس نے کہا کہ بلا شبہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے مبارک سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آتا یوں مبارک کی شادی اس باق کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی اور پھر اس مبارک جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے نوازا ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا جو بڑے مشہور محدث ہوئے اور جنہوں نے اپنے علم سے ایک جہاں کو منور کیا دنیا ان کو امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے سیرت الامام عبداللہ بن مبارک حلال کھانے سے نیکی کی توفیق ہوتی ہے اچھے اخلاق جنم لیتے ہیں برائی سے نفرت پیدا ہوتی ہے گناہاں مٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بندہ جنت کا مستحق ہوتا ہے جبکہ حرام کھانے سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے برائی آسان لگتی ہے برے اخلاق جنم لیتے ہیں نیک عمال قبول نہیں ہوتے اور خدا کی نرازگی نصیب ہوتی ہے جس کے نتیجے میں دوزخ قدر بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ رزق حلال کی توفیق قناعت فرمائیں آمین یارب العالمین